بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید دوستو یہ کوئی منگھڑت کہانی نہیں بلکہ در حقیقت ایک شخص کا اپنے بچپن میں دیکھا ہوا پورا سرار واقعہ ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا تو یہ شخص جو کہ اس وقت کم عمر بچا تھا آئیے اس کی زبانی یہ کہانے سنتے ہیں میرا نام مجیب الرحمن ہے انیس سو ترتالیس میں میری عمر دس سال تھی اور اس زمانے میں ہمارا خاندان گاؤں پن جھاٹلا جو کہ رواد سے قریب ہے وہاں رہا کرتا تھا ہم لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے ہمارا گاؤں خوشیوں کا گہوارہ تھا گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں ہی آباد تھے جو کہ آپس میں شیر و شکر کی زندگی گزارتے تھے کسی کو کسی سے شکوا شکایت نہ تھی بلکہ ہر طرف خوشحالی تھی میری خالہ جو کہ اس زمانے میں موجودہ بہارت کے شہر امروحہ میں رہا کرتی تھی انہوں نے ہمیں اپنی بیٹی جس کا نام رخصانہ تھا اس کی شادی کا دعوت نامہ بے ماں اہل و ایال بھیجا اس دعوت نامے کے ساتھ ایک لیٹر بھی تھا جس میں خالہ نے امی جان کو تاقید کی تھی کہ میری بیٹی کی شادی میں تم لازمی اور فوری آنا کیونکہ یہ ہمارے گھر کی آخری شادی ہے ہماری فیملی میں کل چار افراد تھے والد والدہ میں اور میری بہن نازش جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ ٹرین کے ذریعے امروحہ پہنچے تو خالہ کے گھر والوں نے ہمارا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا شادی کی تقریب چونکہ قریب تھی لہٰذا اس وجہ سے وہاں خوب گہما گہمی تھی ہر کوئی خوشیوں میں مگن تھا وہاں ہماری فیملی کے علاوہ دیرگر ہمارے خاندان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ہم بچوں نے پہلی بار ان لوگوں کو دیکھا تھا جن کو دیکھنے کی ہماری خواہش تھی اس شادی کی تقریب میں عمر کے لحاظ سے ٹولیاں بن گئی تھی بزرگوڑتیں جوان لڑکیاں لڑکوں نے اپنے اپنے گروپس بنا لیے تھے ہم چونکہ بچے تھے لہٰذا ہمارا گروپ بھی وسیع ہو گیا ان میں ہمارے کزن کے علاوہ وہاں کے مقامی بچے بھی شامل تھے جن کی تعداد لگ بھگ بیس ہو گئی تھی بڑے اپنے کاموں باتوں میں مسروف عمل رہنے لگے جبکہ ہم بچے آپس میں گھل مل کر کھیلنے کودنے اور روایتی بچے کانا شرارتیں کرنے میں لگے رہتے ایک شام یہ ہوا کہ جب کزن رخصانہ کی مہندی کی تقریب ہونی تھی لہٰذا شادی کے گھر میں خوب ہنگامہ آرائی جاری تھی اور رسم ہنا میں کافی دیر تھی ہم بچوں کی ٹولی میں شامل ایک لڑکا ساکب جو کہ مقامی رہنے والا تھا اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے کچھ دور ایک بزرگ کے مزار کے آہاتے میں ایک صدیوں پرانا جن قید ہے آؤ اسے دکھا کر لاؤں لیکن یہ بات یہاں کسی بڑے کو نہ بتانا ورنہ وہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے باہر سے دیگر بچوں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں جانے دیں گے اور اس پر ساکب نے ہمیں بتایا سنا ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے شہر کے اس مخصوص علاقے میں ایک جنونی آوارہ جن نے اپنی دنیا سے نکالے جانے کے بعد یہاں اپنا ڈیرہ جمالیا تھا اور وہ یہاں کے باسیوں کو بہت تنگ کرنے لگا تھا بالاخر اسے ایک نیک مسلمان بزرگ جن کا نام حافظ روشن الدین تھا انہوں نے انتھک کوششوں عبادات عملیات اور چلوں کے زور سے اسے بڑی مشکل سے کابو کیا تھا جبکہ اس جن کو کابو کرنے کے عمل کے بعد ان کی اپنی جان بھی چلی گئی تھی ہماری ٹولی میں شامل میری پھوپو کا پوتا جو کہ تقریبا ہمارا ہم عمر تھا اس کا نام جمشید تھا اس نے ساکب کو مجبور کیا کہ وہ سب کو وہاں لے کر جائے میں نے اور ٹولی میں شامل تقریبا سب بچوں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی ویسے ساکب ہم بچوں میں سب سے بڑا تھا مہندی کی رسم ہونے والی تھی اس غرض سے ہماری ماں نے سب بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا ساکب سے ہم نے پوچھا کہ وہاں کا فاصلہ کتنا ہے تو اس نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ وہاں جانے میں پندرہ منٹ لگیں گے اور ہم آدھے گھنٹے بعد اس قیدی جن کو دیکھ کر واپس بھی آ جائیں گے ساکب نے قیدی جن کا ایسا نقشہ کھینچا اور یہ بھی بتایا کہ وہ جن چونکہ قید میں ہے اور کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہم بچوں کی ٹولی جب ان بزرگ کے مزار کی حدود میں داخل ہوئی تو وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا میں نے آسمان کے جانب دیکھا تو آسمان کھلا کھلا روشن اور چیدہ چیدہ بادلوں کی ٹکڑیاں نظر آ رہی تھی بزرگ کے مزار کی حالت انتہائی مختوش تھی مزار کی آہاتہ میں بلکل درمیان میں ان کے شکستہ قبر موجود تھی اس کا فرش انتہائی بدحالی کی تصویر پیش کر رہا تھا وہاں جگہ جگہ مٹی کے دھیروں دھیر خوشک پتے جا بجا چھوٹی بڑی ٹوٹی ہوئی لکڑیاں اور اجار ویران قرب و جوار جو کہ عجیب یاسو محرومی کا نقشہ پیش کر رہا تھا اور ساتھ ہی ایک ناغوار بدبو فضاء میں سرائیت کیے ہوئے تھی ابے کہاں ہے وہ قیدی جن جس کو ہم دیکھنے آئے ہیں ہماری ٹولی میں شامل ایک لڑکا انجم تھٹھا لگاتے ہوئے بولا تو اور بچوں نے بھی اس کی تائید کی اور کہا جن کے مطالق عجیب عجیب الفاظ بولنے لگے اور ساتھ ہی اچھل کود کر کے کہہ کہہ لگانے لگے ساکب نے جواب دیا ادھر ہی ہے ذرا میری پیچھے آؤ ہم سارے اس کی پیروی کرنے لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد ہمیں وہ ایک عجیب پورا سرار اور ویران جگہ لے گیا جہاں ایک انتہائی قدیم دیوار کے ساتھ ایک کونہ موجود تھا اس کونہ میں ایک قوی آہنی زنجیر لٹکی ہوئی تھی جو کہ کونہ میں گہرائی تک نظر آ رہی تھی ہم سب بچوں نے بغور اسے تجسس کے عالم میں دیکھا کونہ کی منڈیر پکی تھی باہر کی زنجیر ایک دو انچ موٹی کیل کے زہرے اثر مٹی میں کافی نیچے تک دبی لگ رہی تھی حسیب نامی لڑکے نے جو کہ ساکب کا حمومت تھا ساکب سے بوچھا یہ موٹی لوہے کی زنجیر اس طرح کونہ کے اندر تک کیوں لٹکی ہوئی ہے ارے بے وکوف یہی تو اس قیدی جن کی جڑھ ہے جسے میں تمہیں دکھانے کے لیے لائے ہوں حسیب نے ساکب کو غصے سے کہا تو نے ہمیں بے وکوف بنایا ہے یہ تو ایک عام سی زنجیر ہے جو کہ عام حالت میں کونے کے پانی میں گرائی گئی ہوئی ہے بھلا اس زنجیر میں کوئی جن کیسے قید ہو سکتا ہے نہیں نہیں میں سچ بول رہا ہوں وہ جن جسے اس زنجیر کے ذریعے بزرگ نے صدیوں پہلے بڑی مشکل سے قید کیا تھا ساکب بولا لیکن یہ تو ایک عام زنجیر ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے حسیب نے پوچھا لیکن بڑے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس زنجیر کے اندر انہوں نے نا جانے کون سا عمل کر کے جن کو قابو کیا تھا سنا ہے کہ اس زدی جنونی جن اور ان بزرگوں کے درمیان بہت زبردست روحانی جنگ ہوئی تھی کہ وہ بزرگ بلاخر اپنا کام کر کے بزاتے خود انتقال کر گئے حسیب تنزیہ لہچے میں بولا یہ کہانی مجھے خود ساختہ جھوٹی لگتی ہے ساکب نے جوابا کہا اب یہ جھوٹی ہے یا سچی لیکن بہرحال مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے تم لوگوں کو بتا دیا اور ساکب نے مزید یہ بھی بتایا کہ ہمارے بزرگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ تم کبھی بھی یہاں نہ جانا یہ تمام باتیں سن کر میں نے ساکب سے کہا ساکب میرا دل گھبرا رہا ہے دو تین اور ساتھی بچوں نے بھی میری تائید کی حسیب جو کہ لڑاکہ جنونی سا تھا اس نے آگے بھڑ کر کون میں لٹکی ہوئی زنجیر کو پکڑا اور زور زور سے ہلانے لگا اور کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ جن کدھر ہے حسیب کی باتیں سن کر اور دیگر بچے اس زنجیر کو بغور دیکھنے لگے اور پھر کون میں جھانکنے لگے حسیب مسلسل زنجیر کو ہلاتا رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس زنجیر کو کون سے باہر کی جانب کھینچنے لگا زنجیر کافی وزنی تھی بہرحال حسیب نے زور لگا کر زنجیر کو آدھے کون تک کھینچا کہ اچانک ایک زوردار کان پھار دینے والا دھماکہ ہوا اس کے بعد زنجیر حسیب کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ساکب غصے سے حسیب سے بولا یہ تُو نے کیا کر دیا حسیب نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا میں نے اسی لئے یہ قدم اٹھایا کہ اس سے تمہارے جاہل دلوں کے اندر موجود فضول وصف سے نکل جائیں دونوں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی دلیلوں سے ہار ماننے کو تیار نہ تھا اسی دوران اچانک مزار کے اہاتے میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین ہلکی سے ہل رہی ہو کسی نے کہا زلزلہ آ رہا ہے بھاگو سب یہاں سے حسیب اور ساکب کے علاوہ ہم تمام بچوں کی حالت دیدنی تھی ہم پر گبراہت تاری ہو چکی تھی جسم نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا تھا آنکھوں سے وحشر ٹپک رہی تھی دماغ سنسناہت سے دوچار ہو چکا تھا دل کی رفتار کئی گناہ بھڑ چکی تھی ہم جب مزار کی حدود سے نکلے تو باہر خلاف توقع خوشکوار محول میں خوفناکیت شامل ہو چکی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیلے آسمان کی رنگت سرخ آلود ہو گئی اور فوری طور پر گرد آلود مٹی والا طفان شروع ہو گیا تھا اور طفان بھی ایسا کہ جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آسمان اپنا غصہ دکھا رہا ہو ساکب ناصر اور دیگر بچوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ بھاگو بارحال گرتے پڑتے مٹی سے اٹے ہوئے بدحال جب ہم شادی کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے ہماری بڑوں نے خوب پٹائی کی ڈانٹا ہمیں دوبارہ نہلا دھولا کر تیار کیا خالہ کا گھر بھی اس ناغہانی طفان کی وجہ سے نگفتابہ ہو چکا تھا مہمانوں کے لیے لگائی گئی کناتے اڑ گئی تھی زردے کی پکتی دیکھ بھی اپنی جگہ سے ہل کر نیچے آگئی تھی اور ساری زردے کی دیکھ خاکلود ہو گئی تھی خالہ نے جب یہ سنا کہ بچوں کی ٹولی مزار کے آہاتے میں گئی تھی اور حسیب نے کونے میں لٹکی ہوئی زنجیر اوپر کھینچی تو وہ مزید آگ بگولہ ہو گئے انہوں نے ہمیں خوب مارا پیٹا خوب ڈانٹا دوسرے دن دوپہر کو بارات آنی تھی ہمیں خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر یہ تاقید کر دی گئی کہ ہم گھر پر موجود رہیں کہیں دور نہ جائیں اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ ساکب اور حسیب کے نزدیک نہ رہیں کیونکہ یہ دونوں تمام بچوں میں زیادہ عمر کے تھے اور کچھ زیادہ شرارتی بھی تھے یہ دونوں اپنے پیچھے بچوں کو لگا کر شرارتیں کرواتے تھے بارات آنے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے کر بے ہوش ہو گیا ہے اس کی حالت خراب ہے اور لاکھ کوششوں کے باوجود اسے ہوش نہیں آ رہا گھر والے رو رو کر حلکان ہو رہے ہیں خالو اور دیگر مہمان اسے دیکھنے اس کے گھر چلے گئے خالہ کے گھر والے اور دیگر مہمان پہلے توفان اور پھر ساکب کے گرنے کی وجہ سے ذہنی طور پر کافی پریشان تھے این نکاح کے وقت نہ جانے کس بات پر خالو کی دلہ کے باف سے لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی یہاں تک بڑی کہ بارات بغیر روکستی کے واپس چلی گئی خالہ کا اس صدمے سے ہارٹ فیل ہو گیا اور سارے گھر میں صفے ماتم بیچ گئی خالہ کو دفنانے کے بعد جب شام ہوئی تو پرسا کرنے والے ایک شخص نے بڑے وسوق سے کہا حسیب نے برسوں پرانے قیدی جن کو آزاد کر کے اس گاؤں پر بہت ظلم کیا ہے اب اللہ تعالی ہی ہم پر رحم کرے یہ سختیاں اور برائیاں سب کچھ اس جن کو آزاد کرنے کا رد عمل ہے ہم سب شادی کی تقریب میں خوش خوش آئے تھے لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ شادی کا یہ گھر ماتم قدہ بن جائے گا حسیب نے بہت برا کیا زنجیر کو اوپر کھینچتے ہی قیدی جن آزاد ہو گیا اور اس جن نے تباہی مچانی شروع کر دی اب کوئی بندہ خدا ہی ہم گاؤں والوں کو اس خبیص جن سے نجات دلا سکتا ہے بارہ حال آج سے ہمیں ہر گھر میں آزان دینی ہوگی تاکہ اس عمل سے جن دور رہے کیونکہ آزان کے عمل سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے طفانوں کو ٹال دیتا ہے یہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اس جن نے حسیب کی زندگی بنا دی تھی اس لیے کہ حسیب نے اس جن کی زنجیر اوپر کھینچ کر اسے آزاد کروایا تھا حسیب بڑا ہو کر بہت نامی گرامی کاروباری انسان بنا اور دوسری طرف ساکب ساری زندگی بے سکونی کا شکار رہا جبکہ ہماری خالہ کی بیٹی کی زندگی بھر دوبارہ شادی نہ ہو سگی اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں